ہم نےو آئی رہے تھے تمہارا ناشتہ لکھے یہ فضول رسمنہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے مجھے سب کی یاد آ رہی تھی تو بس آگئی شادی ہو گئی ہے سب بدن جائے گا سسرال جاتے ہی سب چینج ہو جاتا ہے کچھ نہیں بدنے گا تم لوگ وڈل سے کیا سیدھے یہاں آگے گا نہیں ہے جی جی وہ منار نے کہا کہ پہلے آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہے وہ تمہیں اس کو ڈریکٹی دری لیا ہے بس یہاں سے فری ہوگے گھری جائیں گے اچھے ہی آدم لوگا انیمون کا کیا پلان بن رہا ہے کب نکل گئی آپ دو دن بعد تھریش دیکھو اچھا دو دن بعد کھوئی اشور تو میں ڈیٹ آگے کر دیتا نہیں اگر جانا ہے تو پھر دو دن بعد ہی سہی ابے تم سے تھوڑا سا کام نہیں سمالا جا رہا فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں آفیس آگے کرتا ہوں سارا کچھ اینڈل ناشتہ بنانا تھا نا یہ کیا لگ دیا ہے سامنے بیٹھا تم لوگ یورپ وغیرہ کہیں چلے جاتے ہیں نا یہ انٹیئر جانے کا پلان تم لوگا میری کو سمجھ سے باہر ہے میرا آبائی گاہو ہے بہت یادیں وابست ہیں وہاں سے تو اس بار میں ناہر کو پی ساتھ لے کے جانا چاہتا ٹرسٹ می زندگی آرام کر دیں گی تیری ہے وہاں پر ارباز I know her اس کو عادت نہیں ہے ایسی جگہوں پر رہنے کی ایک کام کرو میں دو دن میں تم لوگوں کا ویزا کروا دوں گا تم لوگ کہیں گروہ بھار اب نکل جا بھائی آئیڈیا ضرور ارباز کا تا لیکن میری بھی کوائش ہے میں جانا جاتی ہوں ارے تم ارجسٹی نہیں کر پاؤ گی وہاں پر میں جانتا نہیں ہوں کیا تمہیں آپ کیوں فکر کر رہے ہیں ارباز ہے نا میرا خیال رکھنے کے لئے اور پھر اسی حویلی ہے مینیج ہو جائے گا سب کچھ ویسے تم لوگوں کا یہ ایڈوینچر جوانا مجھے بالکل سمجھ نہیں آرہا کرنے دینا ایکسپیرینس پورے دنیا تو گھوم آئیوں اب سندھ بھی دیکھ لوں گی کوئی فائدہ نہیں ہے بیس کرنے گا جب تک پورے نہیں ہوگی بابا تب تک یہ کام مانے گی جاؤ چانو کمہ سے مرباز ہے نا ساتھ تو مجھے تسلیح ہے کہ یہ باری منال کا اچھے سے خیال رکھ لیں اور ہمیں شکایت کا کوئی موقعات نہیں دیں گے آپ بالکل سوگے نہیں کریں ہاں بس مشکل ہے یاں لیکن ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کو پھنٹ اتام یاد ہے نا عیشہ اس کو کیسے بول سکتا ہوں میں بھائی مر گیا ماں مر گئے اس کا وہ حشر کیا ہے کہ تم سوچویں نہیں سکتی اس کو کو اپنانے سے پہلے ایک بار نہیں ہزار بار سوچے گا سوچے گا سوچے گا ایڈو ڈرسٹیو ہم کیا رو فی ارے بھائی دیر ہو گئی ہے اجلاب تم دونوں بہن بھائیوں کی باتیں ختم نہیں ہو رہی آگئے آگئے چلو بھائی آو چلو اب سبج گئے نہیں میری بات گاڑی بہت خیال سے چلانی ہے